جس کی دو پوستیں تم نے دیکھیں اور تم یہ کہنا شروع ہو گیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جس جنگوی کو اپنا امیرِ عظیمت کہتا ہے وہ جنگوی ایک ایک سانس میں تیرے حضرت کو سو سو گالیاں دیتا رہا اس نے دادا صاحب کو بک کہا اس نے مزارات کے خلاف تقریر ریکھی یہ وہ خوارج کے جنہوں نے جنت کے اندر دیشت کر دی کی روزہِ رسول کے پاس جا کر بم دماکہ کرنے سے بھی باز نہ آئے کہتے ہیں مسلک سے بالاتر ہو کر میں کہتا ہوں ببانگِ دھول اگر مسلک روٹیوں کا نام ہے تو بالاتر ہو جاؤ کہ روٹی تو روٹی ہے اوپر ہو کے روٹی کا کیا مسئلہ ہے بالاتر ہو جاؤ اگر مسلک مفادات کا نام ہے تو بالاتر ہو جاؤ اگر مسلک دنیاوی فوائد کا نام ہے تو بالاتر ہو جاؤ لیکن اگر مسلک ملی غیرت کا نام ہے تو پھر بالاتر ہونا بے غیرت ہے بننا ہے اگر مسلک اہلِ سنت گروندہِ ریت کا بالاتر ہو جاؤ اور اگر یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے تو کون بالاتر ہو کہ قدموں میں دروند کے آگے گزر جاؤ کہ مسلک تو جی بھی تھا امام احمد رضا جن کے مسلک پر ہم موجود ہیں انہوں نے تو ان کے بڑوں کی کفریا عبارات کی وجہ سے یہ تو شناک کروائی تھی نمو سے رسالت کا ہی تو مسئلہ تھا آج یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان بونگوں کو پتہ نہیں کہ مسلک ہوتا کیا ہے کیا وقت ہے مسلک سے بالاتر ہو کر جنازہ پڑھو شہید کے لیے میں کہتا ہوں اگر قسمان کا فیصلہ بخاری میں ہے اس گمراہ خان کا فیصلہ بھی تو وہاں موجود ہے اور اللہ کا کروڑوں بار شکر کرتا ہوں کہ میں وہ خادمِ حسین ہوں کہ جس کے پہلوں میں کبھی تو میں کوئی غلامِ یزید نظر نہیں آئے گا ہمارے حسین ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ جس نے کہا تھا میں یزید کے ساتھ میرا حشر ہو اس نے مجھے برملہ گالیاں دیں یہ میرے حسین ہی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کے ساتھ مرنے کی تمنہ کرنے والا مجھے گالیاں بار بار دیتا رہا چونکہ میں خادمِ حسین ہوں اور کبھی خادمِ حسین اور خادمِ یزید کا اتحاد نہیں ہو سکتا یہ ہیں سند ہمارے پاس چانکے لوگ اپنے گریبان میں اور آج کیوں گنگے بھنکے بیٹھے ہیں ان کے گمستے ایک اس شخص کو جو باغی ہے امام احمد رزا کا اس کے لیے دعوت جنازے کی دے رہے اس کے لیے دعائیں ماند رہے اس کے لیے شہید کا نفذ بھوڑ رہے چلو یہ جو بچے ہیں وہ تو بے خبر ہیں لیکن شیخ الحدیث کہلوانے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلک پر کتنی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں لہٰذا یوت کا نام لے کر بوت اٹھانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں ہرگیز مسلک کو مت چھیڑو اگر دو لفظ بول لیتے ہو نمو سے رسالت کے لیے تو اس تک رہو فتوے نہ دو شریعت کے مفتی تم نہیں ہو اگر ہم عمران خان جیسوں کو لگام دینا چاہتے ہیں تو تجھے تو قدموں کے نیچے رونہ بھی جانتے ہیں کیا حق ہے تمہارا تم آکے آج ہم تم مسلک سمجھانے لگے ہو آج کے مفتی دین سے پوچھو اسے ہی رہے یا نہیں آج کے مفتی دین سے پوچھو کہ جنازہ پڑھ رہا ہے یا نہیں تمہیں تو خبر نہیں گرفت بے کی اور تم ایسے کام کر رہے ہو اور کیا تم نے آل حضرت کے مسلک کو یتیم سمجھا ہوا ہے نہیں جو سامنے آئے گا روند آ جائے گا ایسی پدیوں کی اس مسلک کو کوئی ضرورت نہیں یہ مسلک شیروں کا مسلک ہے حروں کا مسلک ہے خیر آبادی مجددی اور رزوی شیروں کا مسلک ہے یہ امام احمد رضا امام احمد رضا کے حروں کا مسلک ہے امام آزب ابو حنیفہ کے دیوانوں کا مسلک ہے یہ امام بخاری امام تحاوی کے فرزانوں کا مسلک ہے ارے سر سے بڑھ کر یہ مدینہ کے تاجدار کے غلاموں کا مسئل ہے اور جب ایک منافق کو غلیل میں برستے ہوئے کروڑوں اپنے کرم نہ دھو سکے تو فیض آباد میں بیٹھ ہوئے کسی گستاک کو کیا دھو سکے گی کہ چلو جیسے بھی تھے جو بھی تھا آخر اتنے دن پیٹھے تو رہے آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا آخر یہ تو ہوا وہ تو ہوا تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے فرما رب کی یہ شان ہے وہ اس دین کی تائید فاس کو فاجر اور بناگاروں سے بھی کروا لیتا تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف تلیل بنا رہے ہو اور کہتو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے اور پھر جس نے برملا یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا عالمیاں کیا ہوگا وہ جو اعلانیاں کہہ کیا اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاوں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا وہ نموس رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے کیا وہ کیا میں کہتا ہوں بند کرو وہ زبان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو تم نہیں دین جانتے صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم یزید کا پیروکار اور کوئی حسینی کہے دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو ردی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی دین کی ردی بھر بھی حبیت نہیں ہوگی تو ان بغوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فترے کی بات آئے تو یہ فترے دینا شروع کر دیں کہ فران کا جنازہ پڑو فران شہید ہیں ان کی حسینیت کیا ہے کیا پندی کیا پندی کا شوربہ یود لے کی بوتھ اٹھائے پندے ہیں فترہ ہیں یہ لو جی وہ فیضاباد میں آیا تھا میں نے کہا پہلے پڑو جو ہنین میں آیا تھا فیضاباد بڑا ہے یا غشوہ ہنین بڑا ہے آج کی گھڑی میں آج کے دن میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ملت کو پیشے نظر ہے اور اس میں کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہی میں کئی لوگ گمراہی کے معامن بن رہے ہیں نیکی کا کام علامت ہے برحق ہونے کی لیکن ضروری نہیں کہ وہ بندہ برحق ہو ایک بندہ کا القتل ہوا غیرے کہ ہم میں سکوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں بد امنی ہو دہشتگردی ہو لیکن یہ یاد رکھو مسلک ایسی چیز ہے ایمان ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ ہو تو پھر کسی نیکی کا ثواب ملتا ہے اور نیکی نیکی بنتی ہے یہ فیصلے سارے قرآن میں موجود ہیں اب ایک بندہ کہیں مسجد بنا کے دے اور ایمان اس کا سہی نہ ہو اور مشان کے طور پر وہ مر جائے تو لوگ کہیں اس کے جنادے میں شریک ہو جاؤ چلو مسجد تو اس نے بنائی تھی نا مسجد اللہ کا گھر اس نے بنایا تھا اتنی بڑی اتنے اکڑ میں بنائی تھی ہزاروں لوگ نواز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر اس کا اتنا بڑا لنگر خانہ تھا صبح و شام دس دس ہزار بندے کو کھانا ملتا تھا تو مسلک سے بالاتر ہو کر اس چیز کو دیکھ کر کہ اس نے کتنے محتاجوں کا بھلا کیا ہے اس نے کتنے دین کے طلابہ کو مہانہ دس دس ہزار وظیفہ دیا ہے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ہے ایسی صورتحال روز کئی نہ کئی پیدا ہو رہی ہے قرآن مجید میں ہے دسویں پارے میں اس آیت کا شان نظور یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ پدر میں گرفتار ہو گئے ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان جب مسلمان ہوئے تو سرکار انہیں اپنا باپ کہہ کے بلاتے تھے ردو علیہ ابھی عباس میرے ابباجی عباس کو بلا کے لے آؤ وہ حضرت عباس جب بدر میں گرفتار ہو گئے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا تو ان کو گرفتاری کے عالم میں بار بار تانے دیے جا رہے تھے تم کافر ہو تم مشرق ہو تم یہ ہو تم وہ ہو اور تانے دینے میں سر فرست حضرت مولا علی ردو علیہ اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عباس ملاخر بول پڑے کہہ لگے کہ تمہیں ہماری خامیاں نظر آتی ہیں ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں تو حضرت مولا علی نے کہا تمہاری بھی کوئی خوبی ہے اولکم محاصل تمہاری بھی کوئی خوبی ہے انہوں نے کہا ہاں ہماری خوبی ہے ہم مسجد حرام کے متولی ہیں ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ہم قریش مکہ ہم مقروض لوگوں کے کرس اتارتے ہیں ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں اتنا بڑا ہمارا سماجی نیٹ ورک ہے اور پھر عام مسجد نہیں ہم تو مسجد حرام بنانے والے ہیں اب یہ جو بات تھی مسجد حرام بالی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نہیں تم مشرق ہو کوئی خوبی نہیں تم کافر ہو وہ کہتے تھے ہماری بڑی خوبی ہیں ہمارے کارنامے تو دیکھو تو مسجد تو کم از کم ہماری کاؤنٹ کرو کہ ہم نے مسجد حرام بنائی ہوئی ہے اللہ نے آیت نازل کر دی اجعلتم سقایت الحات و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ بلکل تم غلط کہہ رہے ہو کہ تمہاری کوئی خوبی ہے یہ آجیوں کو پانی پلانا یہ مسجد حرام بنانا نیکی کا کام تب ہے جب پہلے ایمان ہو اور تم ایمان سے محلوم ہو کہ یہ دعوی کر رہے ہو کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو لہٰذا پہلے کلمہ پڑھو گے تو پھر یہ میٹر نیکی کا چلے گا ورنہ تو چلے گئی آپ چھوٹی موٹی مسجد بنا کے دینے والا کوئی بدعکیتہ بندہ یا چھوٹا موٹا جلسہ کرا لینے والا ادھر تو مسجد حرام کی بات ہے امارت المسجد الحرام اور قرآن ہے پہلے ایمان ہے پھر مسجد حرام ہے ایمان جب تمہیں میسر نہیں تو تمہاری ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں کسرابی مقیتی یہ دوسرے مقام پہ فرمائیے تم جیسے سمجھتا ہوں بڑے کارنامے ہیں ہمارے ایمان کے بغیر یوں ہی ہے جیسے دوپہر کے وقت سہرہ پہ کرنے پڑتی ہیں سورج کی تو لگتا ہے کہ تھاٹھے مارتا سمندر ہے لیکن قریب جائیں تو یہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور جو کہیں سمندر ہے وہ فریب فردہ ہے وہ دھوکے میں ہے وہ حقیقت شناس نہیں اسے پتا نہیں سمندر مانے بیٹھا ہے ایک بد عقیدہ کے کاموں کو سمندر مانے بیٹھا ہے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس نے وہ کیا اس نے وہ کیا اللہ فرماتا ہے تم سمندر کہتے ہو اس میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے قطرہ بھی نہیں ہے اور وہ تب بنے گا جب پہلے ایمان صحیح ہوگا مسلک صحیح ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا آج مسلک اگر یہ میں بالکل کھری کھری کہہ رہا ہوں اور بہت سے وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو یوت یوت کا نام لے کے بوت اٹھائے پھرتے ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ کے جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ دین کے مسئلے میں بات کرے تو ان بغوتروں کا کیا حق ہے کہ جب شریعت کے فتنہ کی بات آئے تو یہ فتنہ دینا شروع کر دیں کہ فران کا جنالہ پڑو فران شہید ہیں ان کی ایسی کیا ہے کیا پھنڈی کیا پھنڈی کیا پھنڈی کیا شروع یوت لے کے بوت اٹھائے پھنتے ہیں فتنہ ہیں یہ لوگ جیو وہ فیضاباد میں آیا تھا میں نے کہا پہلے پڑو جو ہنین میں آیا تھا فیضاباد بڑا ہے یا غصوہ ہنین میں بڑا ہے اور تمہارے یہ فرید کھوٹا قائدین بڑے ہیں یا نبیوں کے سلطان کا کردار بڑا ہے ہنین کی جنگ میں ہنین کی جنگ میں بخاری میں ہے مسلم میں ہے ہنین کی جنگ میں ایک بندہ صحابہ کی صحب میں کفر اسلام کی جنگ میں یہ نہیں اس جنگ میں نہیں کہ جنہیں ایک بار کافر کہیں دوسری بار غیرت مند کہہ کے محفی مانگ کے ان سے پیسے بھی لے یہ کفر اسلام کی جنگ میں بخاری مسلم میں ہے شرق و غرب تک ہر کسی کو میں داوت فکر دے رہا ہوں بندہ آ گیا ہے جہاد کرنے اور صرف نام کا نہیں عملن فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے فرنٹ لائن پہ اب آج کا اگر سینری ہو تو کہیں گے یہ جو بھی تھا جو بھی تھا جو بھی تھا جو بھی مسئلک تھا جو بھی عقیدہ تھا ہے آج تو پھر جہاد کے لیے آ گیا ہے آج تو پھر کافروں کے مقاملے میں آ گیا ہے یاد اسے کچھ نہ کہا جائے میرے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے فرمایا آزا من اہل النار یہ جہنمی ہے شہابہ نے مان لیا یہ جہنمی ہے لیکن تجو بڑا تھا کہ منافق تو جہاد پہ آتی نہیں یہ جہاد پہ آیا یہ حلوہ کھانے کے وقت نہیں جہاد کے وقت آ گیا ہے مشکل کے وقت آ گیا ہے تو پھر شہابہ نے یہ ذہن میں تعویل بنائی ہوگی کہ جلو آت ہو گیا ہے لیکن جب جنگ شروع ہوگی تو ضرور بھاگے گا یہ نہیں لڑے گا جب خود کافر ہے تو کافروں کو کیسے ہی مارے گا لیکن منافقت کو پرکھنا یہ اولین کام نگاہ نبوت کا ہے جہاد کرنے آیا ہے اسلام کا پرچم ہاتھ میں ہے صحابہ کی جماعت میں ہے اور سرکار کی قیادت میں کھڑا ہے عام لیڈر نہیں لیکن سرکار نے فرائی ہے جہنمی ہے جنگ ہوئی وہ بھاگا نہیں جنگ ہوئی کافروں سے ملا نہیں جنگ ہوئی جو بھی اس کے سامنے کافر آیا ہے اس نے گردر ضرور اتاری ہے اس حد تک کہ کافر مار رہا ہے یہ ہے دین یہ چار لفظ انگلہ شردو کے پڑھ کے آگے فتوے دیتے پھر رہے ہیں اب اس نے کافر اپنے ہاتھوں سے مارے صرف دعویٰ نہیں تھا کافروں کو ہاتھوں سے مارنا اب یہ کتنا بڑا دیندار اور مجاہد اور غازی ہونے کا کام ہے بظاہر لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جنمی ہو سکتا ہے سرکار نے فرما جا ہے جنمی ہے تھوڑی دیر گزری تو خبر پہنچی کہ وہ زخمی ہوا تھوڑی دیر بعد خبر آئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا اب اسے بظاہر کہنا چاہیے غازی تھا شہید تھا شہید تھا سرکار کو بتایا گیا وہ محبوب وہ بندہ جب پہلے دل لڑائی سے فوج واپس خیموں میں آئی بھارک کی زبان پر یہ آ گیا کہ جتنا اس نے جتنے کافر مارے ہیں جتنے اور کسی نے نہیں مارے اب یہ ساری چیزیں اس کی ریکارڈ پر ہیں مسلم میں بخاری میں کسی جھوٹی موٹی تاریخ کی بات نہیں اب جس وقت وہ مر گیا خبر پہنچی کہ وہ بندہ تو اس کی جان نکل گیا زخمی ہوا تھا جان نکل گئی ہے نہیں سعبہ شہید کہنے سے تو بلکل اجتناب کی ہوا تھا کہ سرکار جہنمی کہتا ہم اسے شہید کیسے کہیں لیکن تاجب بڑا تھا محبوب وہ کافروں کے ہاتھوں سے زخم جو لگے تھے صرف اس نے کافر مارے ہی نہیں کافروں نے بھی اس کو مارا ہے اور پھر وہ نکل گئی دیکھیں نبوت حق قیامت تک کی ہزاروں مسلم کال میرے آقا علیہ السلام نے فرمات النا سیدھا جہنم میں جان گیا سیدھا جہنم میں فیضہ باد میں نہیں منیرہ باد میں اور عام سے لوگوں کی قیادت میں نہیں نبیوں کے سلطان کی قیادت میں ملا ہے اور عام کارکنوں کے نہیں وہ جن کی مثل کسی امت میں نہیں ان صحابہ کے ساتھ کڑا اور وہ کافر مارے ہیں جو نبیوں کے سلطان کے مقابلے میں ہکڑ رہے تھے سرکار کے گستاق تھے بڑے بڑے ایک ایک سورما اس کو مارنا کتنا بظاہر نمو سے رسالت کا کام ہے یعنی پوست لگانا تو چھوٹی سی بات ہے اور کسی منکرے نبی اور دشمن نبی کو تلوار مار کے سر اتارنا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس نے کئی لوگوں کے سر اتارے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوج ہے مار رہا ہے اس سب کچھ کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے یہ ہے نبوت ایسے نہیں کہ گیس گس لا کے کچھ تھوڑا باڑا دیکھ کے کہ یہ رزو کے یہ ہے لہذا یہ نتیجہ نکلے گا ظاہر سو فی ست خلاف ہے لیکن نبوت اپنی جگہ قائم ہے سرکار نے انتظرہ نہیں بدلا کہ وہ پہلے تو میں نے کچھ اور کہا تھا یہ تو بڑا شیر بندہ تھا یہ تو بڑا غازی تھا یہ تو بڑا محافظہ نبوت سے رسالت تھا لہذا اب اس کو غازی کہو شہید کہو جنتی کہو سرکار نے فرمانی کل بھی جہنبی تھا آج بھی جہنبی ہے کسے ہنین کا میدان پاک نہیں کر سکا یہ اتنا پلید تھا اور جب ایک منافق کو ہنین میں پرستے ہوئے کروڑوں امرے کرم نہ دھو سکیں تو فیض آباد میں بیٹھ ہوئے کسی گستاک کو کیا دھو سکے گی انہین ہے میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تو کیا ہوا اتنے میں دور سے ایک صحابی دوڑتے آگئے کہتے ہیں میں درہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سرکار نے بقاعدہ فرمایا کہ گواہ تم تو پہلے ہی دیتے ہو اب دوڑ کے آکے تو بات کرنا کہ یہ مطلب ہے کہ کوئی نیا مسئلہ ہے کوئی نیا معاملہ ہے تم تو کئی شالوں سے میرے رسولوں نے کی گواہی دے رہے ہو آپ کیوں دوڑ کے آئے ہو کہ محبوب آپ نے ایک منافق جہنمی کی جو جنت کے پردوں میں لپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا آپ نے اس کو پرکھا اس نے چھپنے کی حد کر دی اور تمہاری آنکھ نے دیکھنے کا کمائل کر دیا میں اس لیے سلام کرنے آیا ہوں محبوب تم غیب کی سچی خبریں دیتے ہو یہ نعرہ لگایا اب کہا کہ لوگ حیران تھے لیکن میں نے کامی یہ کیا ہے کہ جب جنگ ہوئی ہے اس وقت میں اس اس تلاش میں رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھ رہے کہ یہ کافر جہنمی بنتا کیسے ہے مجھے شک نہیں تھا تمہارے فرمان پر یقین تھا کہ جہنمی ہے تو میں کوئی آپ کی حکم کا تجربہ نہیں کر رہا تھا لیکن کہ دنیا کو بتا چلے کہ کیسے کیسے ابلیس مجاہد اور غازی اور شہید کے روح پر چھپنا چاہتے ہیں اس کا یہ بیانیاں تھا کہ میں آج کافر ماروں گا پکا منافق تھا کافر ماروں گا کل جس وقت میں شرارتے کروں گا اسلام کے خلاف اور مجھے کہا جاگا یہ منافق ہے منافق ہے میں کہوں گا دیکھو تو جس نے تمہارے کافر تمہارے مقابلے تمہارے مقابلے میں کھڑے تمہارے نبی کے دسمنوں کو مارا ہو اسے بھی تم کافر کہتے ہو اسے بھی منافق کہتے ہو مجھ جیسا بندہ جس نے دین کے لئے اتنا کچھ کیا تم مجھے کہتے ہو لہٰذا وہ اپنے مستقبل کو سیف کرنے کے لئے سب کچھ کر رہا تھا تو صحابی کہتے ہیں پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں اس نے کافر مارے بھاگا نہیں ہے کہ صرف نام کرنے آیا ہو جہاد کا جنگ شروع ہوئی ہو تو بھاگ گیا ہو یا پیشری صفوں میں کھڑا ہو فرنٹ پہ رہا تلوار اس کی بلکل متحرک رہی اس نے جو بھی کافر سامنے آیا ہے کسی ایک کو بھی نہیں بکشا نہیں موافق ہے نہیں چھوڑا اس نے اس نے سر ضرور اتارا یہ سب کچھ اس کا ہے اور پھر کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا ہے کسی مسلمان کے آگ سے نہیں ہوا اور کافر کے ہاتھ سے لگا وہ زخم اس پر بندے کو بڑا کچھ ملتا ہے کہ اسے کافر کے ہاتھ سے زخم لگا ہے اور اس کو کافر کے ہاتھوں سے زخم بھی لگے یہاں تک تو وہ منافقت چھپاتا رہا لیکن اس کے بعد اس کا لگا ہوا زخم اور ہوتا ہے اور دکھلاوے اور منافقت کا زخم اور ہوتا ہے اس کے دل نے فیصلہ کر لیا جس کام کے لیے میں نے اتنا جتن کیا کہ مستقبل میں میں جب شرارتے کروں گا تو میں یہ پیش کروں گا کہ دیکھو میرا جہاد دیکھو میں منافقت نہیں میں تو غازی ہوں اس نے سمجھ لیا اب میں بچ تو سکتا نہیں یہ زخم درد اتنا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اگر عاشق رسول ہوتا تو کہتا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھوٹ پی اہ نہ کر لبوں کو زی اس کہیں یہ دل لگی نہیں تو وہاں صورتحال اور تھی شابی کہنے لگے محبوب یہ اندر گسا خیمے نہیں گیا اس نے اپنی ہی دلوار کا دستہ نیچے رکھا بھالا اوپر کیا اوپر میں دیکھتا رہا اس نے اپنی چھاتی رکھ کے خود اپنا بوجھ ڈال کر یہ خود کشی کرتے ہوئے میں نے دیکھا محبوب قربان جائیں تمہارے علم پہ کہ تم نے اس جہنمی کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ بولا ہر جملہ ہی تاریخ ہی ہے مگر وہ تاریخی آج ہمارے ہزاروں سوالوں کا جواب ہے ہزاروں سوالوں کا صرف اس مرنے والے کے لحاظ سے نہیں ویسے جینے والے جو ہیں کئی ان میں بھی کہ چلو جیسے بھی تھے جو بھی تھا آخر اتنے دن پیٹھے تو رہے آخر ختم نبوت کا مسئلہ ہائی لائٹ تو ہوا آخر یہ تو ہوا وہ تو ہوا تو میں کہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں ان باتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ برحق بھی ہے فرما رب کی یہ شان ہے وہ اس دین کی تائید فاس کو فاجر اور بناگاروں سے بھی کروا لیتا اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ یہ سمجھ کے اگر تم یہ کہو کہ وہ سچا بھی ہے تو اس کا الائدہ پرکھنے کا طریقہ ہے فرمایا تائید اس نے کی ہے یعنی کافر مارے جہاد کا وقت مسلمانوں کے ساتھ میں آکے کھڑا ہو گیا ہے لیکن یہ رب کی شان ہے کہ وہ ایسوں سے بھی کام لے لیتا ہے مگر رب یہ نہیں کہتے کسے سچا مان لو بر راجل الفاجر فاجر گناہگار اور یہاں فاجر کافر ہے رب تو کافروں سے بھی دین کی حمایت کروا دیتا ہے تم دین کی حمایت اور تائید کو صرف تلیل بنا رہے ہو اور کہتو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو تو یہ فیصلے دربار رسالت میں صدیوں پہلے ہوئے تھے کہاں آج ایک خارجی لہٰذا اگر پھر بھی کسی کو مسئلے کی سمجھنا آئے میں پھر بھی سمجھاؤں گا لیکن یہ مجھ پہ فرض تھا کہ میں آج بولتا ویسے تو کیوں مر گیا ہے مر گیا ہے ہمارا کیا تعلق ہے لیکن جس کی آنکھیں ہوں اور دیکھے کہ بندے گونے میں گرنے رہے ہیں اور بچیرہ پھیر کے ادھر ہو جائے کہ ٹھیک گرتے ہیں گر جائیں وہ مجرم ہوگا قیامت کے دن ہاں جو نابینا ہے وہ چپ رہے جس کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ گونے میں گرنے والے ہیں وہ چپ بیٹھا رہے ہیں لیکن مسلک سے بھالاتر یہ لفظ بول کر اس کے تقاضے میں سمجھو کہ مسلک ہے کیا بالاتر ہونا ہے کیا کہاں بالاتر ہو سکتا ہے کوئی کہاں نہیں ہو سکتا کسی سے ہو سکتا ہے یہ لفظ شہید لفظ جنازہ تو کسی کو مومن ہونے کی سندھ دینا ہے اور تیرے امام نے جن کو جہنمی اور کافر کہا تو آج ان کو سندھ دینا ہے شہید ہونے کی اور پھر جس نے برملہ یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو میں کہتا ہوں آج پاکستان میں اگر کوئی حسینی اس یزید کے جنازے میں شریک ہوا تو اس سے بڑا عالمیاں کیا ہوگا وہ جو اعلانیاں کہہ گیا اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا حشر یزید کے ساتھ ہو اس کے باوجود بھی جو اسے شہید کہے یا اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے دعاوں کے لیے یا جو کچھ بھی تھا وہ نمو سے رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے یا کیا وہ کیا میں کہتا ہوں بند کرو وہ کسوان کے کارنامے کو دیکھ لو اور سرکار کے فرمان کو دیکھ لو تم نہیں دین جانتے صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین جانتے ہیں لہذا اس کے باوجود جو کوئی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے وہ یزید کا خادم یزید کا پیروکار اور کوئی حسینی کہے دعویٰ ہو کہ میں حسینی ہوں اور شامل ہوگا تو ردی بھر بھی غیرت اس میں نہیں ہوگی دین کی ردی بھر بھی حبیت نہیں ہوگی یہ تو عام سادہ سادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتا جب بتانا ہونا کہ فرامندہ دوغلا ہے یا منافق ہے کہتے ہیں حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام کیوں؟ اگر دو پاتے اکٹھی بھی ہو سکتی یا حسین سے دوستی کرو یا یزید کو سلام کرو اگر حسین کا خادم بن رہے تو پھر خادم یزید کو نہیں بیٹھنے دینا ساتھ جو برملا اگر دیکھ رہے ہو تو پھر یہ کہہ لے سکتے ہو تم کہ حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام لہٰذا سونا جنگل رات انہیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاہتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے چوروں کی رکھوالی ہے یہ شیر اس موقع پر ان کو کہہ رہا ہوں جو اس شخص کے لحاظ سے جنازے کی پوستیں دعوت یا جن کی سربراہی میں یہ سارا تھندہ کیا جا رہا ہے میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں سونا جنگل رات انہیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے چوروں کی رکھوالی ہے چوروں کی رکھوالی ہے لہذا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں اگر میں آج چپ رہتا اس موقع پر مجھے زندگی بھر ندامت ہوتی کہ وقت تھا بولے نہیں مجھ پہ فرض تھا کیونکہ مجھے سارا پتا تھا اور اللہ کی فضل سے ہے اس موضوع کا میرے پاس قرآن ہے میں نے آیات پڑھی میرے پاس حدیث ہے میں نے بخاری مسلم کو پڑھا اور میں دعوت دے رہا ہوں اس کے کسی ہمی کو شرق و غرب تک اگر کسی میں کوئی رتی بھر بھی ہمت ہے وہ میرے سامنے نہیں لیدہ بیٹھ گئی میری ان دلیلوں کا جواب دے کر نیٹس پہ چڑھا دیں مگر سورج مغرب شترو ہو سکتا ہے امام احمد رزا بریلی کے مسئلہ کو کوئی چھہو نہیں سکتا اس کو محبت عیسر 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 لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ